نبی الكریم صلی اللہ علیہ وسلم یا ایہو اللذین آمنون صلو علیہ وسلمون تسلیما اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا شفینا نبینا مولانا محمد کما تحب و ترداب ان تسلی علیہ صلات و سلام علیہ وسلم یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عمی یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بزرگو دوستو نوجوان ساتھیو عزیز بچو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام علیہ وسلم سجد الانبیاء والمرسلین وعلا آلہ التیبین واصحابہ الطاہرین اجمعین اما بعد فوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ اَجَرَا اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرَبَى صَدْقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ آئیے سب سے پہلے انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت کونین کی زینت آفتابِ رسالت مہتابِ نبوت حضور احمدِ مجتبہ محمد ارواحُنا فِدَا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہِ بے قسپنا میں درودِ پاکہ دیا پیش کریں اللہم صلی علیہ سیدنا شفینا نبینا مولانا محمد کما تحب وطردہ بان تسلی علی صلات و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین عاظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ روایت انہی سے مربی ہے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو بندہ مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا ایک بار اور جی لگا کر پڑھیں اللہم صلی علیہ سیدنا شفینا نبینا مولانا محمد کما تحب وطردہ بان تسلی علی صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر خونِ بطول کے سوا کوئی نہیں کھلا سکا قطرہِ آب کے بغیر اتنے گلاب ریت پر عشق میں کیا لٹائیے اور عشق میں کیا بچائیے آلِ نبی نے لکھ دیا سارا نساب ریت پر جتنے سوال عشق نے آلِ رسول سے کیے جتنے سوال عشق نے آلِ رسول سے کیے ایک سے بڑھ کر ایک دیا سب نے جواب ریت پر آلِ نبی کا کام تھا آلِ نبی ہی کر گئے کوئی نہ لکھ سکا عدیب ایسی کتاب ریت پر پیاسا حسین کو کہوں اتنا تو بے عدب نہیں پیاسا حسین کو کہوں اتنا تو بے عدب نہیں لمسے لبے حسین کو ترسا ہے آب ریت پر آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر ایک بار اور جی لگا کر پڑھ دیجئے اللہم صلی اللہ سیدنا شفینا نبینا مولانا محمد صلات و سلام دائیمان علی کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات کل کی تقریر میں آپ نے امام حسن مجتبہ اور امام حسین آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والے سے میں نے کچھ باتیں آپ کے بیچ امام حسن مجتبہ کی زندگی پاک کے والے سے اور اس زندگی سے ملنے والا جو سبق تھا وہ آپ کے بیچ رکھا تھا آج کچھ باتیں امام حسین کی زندگی پاک سے کل بھی عرض کیا تھا میں نے یہ دونوں شہزادے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے چہیتے ہیں کہ حضور دن میں دو مرتبہ حضرت فاطمہ کے گھر تشریف لے جاتے اور جا کر صرف اتنا کہتے فاطمہ میرے بچے کہاں ہے انہیں دکھاؤ دیکھو تو آنکھوں کو تھنڈک ہو جائے وہ محبت کا انداز یارو ہم نے بھی اپنی اولاد سے محبت کیے اور دوسروں کو اپنی اولاد سے محبت کرتے دیکھا ہے لیکن جو لاد اور جو پیار اور جو ناز اور جو نعم کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شہزادوں کو پالا اور جو ناز اور نکرے ان کے اٹھائے آپ کتابیں پڑھیں حدیث کی تو آپ کو پتا چلے گا یارو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے جو محبت تھی دونوں شہزادوں سے تاریخ میں ایسی مثال نہیں ملتی ان کے رونے سے تڑپ جاتے تھے ان کے مسکرانے سے مسکراء اٹھتے تھے یہاں تک کہ ان کے آنے کی وجہ سے کبھی کبھی اپنے سجدوں کو بھی لمبا کرتے تھے یہ محبت کا نظارہ بھی صحابہ اکرام نے اپنی آنکھوں سے ملاحظہ کیا ہے جن بچوں کے لیے رسول اللہ اپنے خدبے کو روکتے جن بچوں کے محبت کی خاطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدبے کو روک کر منبر سے نیچے اترے اور شہزادوں کو اٹھا کر اپنے بگل میں بٹھائیں اور پھر فرمائیں اللہ نے سچ فرمایا ہے کہ یہ مال اور دولت یہ تمہارے لیے فتنہ ہے تو جہاں تک امام حسن کی بات تھی حضور علیہ السلام کو بے حد محبت تھی اور حضور میں ایک حدیث پاک بھی ہے تمہارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے لوگوں میں میں اپنے بیٹے حسن کو اپنی حیبت اور اپنی سرداری عطا کرتا ہوں میں اپنے بیٹے حسن کو اپنی حیبت اور اپنی سرداری عطا کرتا ہوں اور اپنے بیٹے حسین کو اپنی جورت اور اپنی سخاوت عطا کرتا ہوں صحابہ نے دونوں ذات میں دیکھا جہاں حیبت کی بات تھی تو وہ جمال حسن میں نظر آ رہی تھی جہاں سرداری کی بات تھی تو ان سے بڑا کوئی سردار نہیں تھا اور جہاں جرعت و سخاوت کی بات تھی تو وہ ساری کے سارے خوبیاں امام حسین کی زندگی میں نظر آ رہی تھی ساری کے ساری خوبیاں تو محبت دونوں شہزادوں سے تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں شہزادوں سے لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکت کے حوالے سے یہ بھی روایت میں موجود ہے کہ حضور علیہ السلام جب اکثر ان کو دیکھتے تھے تو حضور یہ فرماتے تھے یہ میرا وہ بیٹا ہے جس پر میں نے اپنے سگے بیٹے کو قربان کیا ہے یہ میرا وہ بیٹا ہے بیٹا بھی کہتے اور فرماتے یہ وہ ہے آپ کو وہ واقعہ یاد آیا ہوگا کہ جبریل امین نے آکر ارز کیا تھا جب حضور علیہ السلام دو شہزادوں کو کھلا رہے تھے ایک طرف حضرت ابراہیم تھے حضور کے سگے بیٹے اور ایک طرف امام حسین تھے دونوں کو کھلا رہے تھے آکر فرشتہ نرس کی حضور دونوں میں سے ایک کو پسند کر لیجئے ایک کو اللہ اپنے پاس بلانا چاہتا ہے ایک کو پسند کیجئے آپ رکھئے ایک اللہ کے سپرد کیجئے حضور علیہ السلام نے کہا ابراہیم جائے گا مجھے درد ہوگا حسین جائے گا تو مجھے تو ہوگا ہی ہوگا میری بیٹے فاطمہ بھی غمگین ہوگی میں نہیں چاہتا اسے غمگین کرنا اے فرشتے میں اپنے بیٹے حسین پر اپنے بیٹے ابراہیم کو قربان کرتا ہوں تو اکثر حضور کہتے بھی تھے یہ میرا وہ بیٹا ہے جس پر میں نے اپنے بیٹے ابراہیم کو قربان کیا ہے تو یہ بھی ایک محبت کی جھلکی ہے جو نظر آ رہی ہے حضور علیہ السلام کی زندگی پاک سے پیدائش ہوئی تو پیدائش سے پہلے ہی یہاں بشارت شروع ہے آنے والا ہے ایک بیٹا حضور علیہ السلام کی چچی حضرت ام الفضل حضرت ابباس کی بیوی ایک دن صبح صبح رہائی گھبرائی ہوئی چہرے پر غمگینی کے آثار ہے پریشان سے دکھ رہی ہے جیسے بہت بڑا کوئی حادثہ ان کے ساتھ ہو چکا ہے اسی پریشانے کے عالم میں آتی ہے اور آ کر عرض کرتی ہے حضور غضب ہو گیا کہا کیا کہا بہت بھیانک خواب دیکھا ہے آج بہت بھیانک خواب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو چچی بتاؤ تو صحیح کیا خواب دیکھا ہے کہا نہیں حضور مجھ میں طاقت نہیں ہے بیان کرنے کی اتنا بھیانک ہے میری حمد ساتھ نہیں دے رہی ہے کہ میں بیان کرو وہ خواب ہے جو میں نے دیکھا ہے میری حمد بیان کرنے کے لیے مجھے جرات نہیں ہو رہی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما چچی بتاؤ تو صحیح ہو سکتا ہے تمہارے خوابی میں کچھ بھلائی ہو بتاؤ تو صحیح سنیں تو ام الفضل نے درتے درتے اپنا خواب بیان کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج رات میں نے خواب دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسمِ اتھر سے گوشت کا ایک ٹکڑا کٹ کے میری گود میں ڈالا جا رہا ہے حضور میں رات سے گھبرائی ہوں یہ خواب رات سے اس خواب نے مجھے پریشان کر دیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسی خواب سنانا مسکرانے لگے چچی کھبراؤ نہیں جو خواب تُو نے دیکھا ہے نا اس کی تعبیر بہت اچھی ہے انشاءاللہ اللہ پاک میری بیٹی فاطمہ کے گھر ایک بیٹا دے گا اور اس کو تیری گود میں لاکر ڈالا جائے گا اب یہاں رکھ کر میں یہ عرض کروں گا کہ غیبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غیب کا پندازہ لگائیں ابھی پیدا نہیں ہوا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کچھ باتیں وہ ہیں اللہ کے سبا کوئی نہیں جانتا یہ غیب ہے غیب اللہ کے سبا کوئی نہیں ماں کے پیٹ میں کیا ہے کوئی نہیں بتا سکتا یہ غیب کی بات ہے لیکن میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب چچی نے یہ خواب بیان کیا چچی خواب بیان کرتی ہے کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے جب میں نے خواب میں دیکھا کہ آپ کے جس میں اتھر کا ٹکڑا میرے گود میں لاکر ڈالا جا رہا ہے تو میرے میرے حیرت میرے حیرت میں حیرت میں پڑ گئی کہ یا اللہ یہ کیا ہو چکا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے چچی گھبراؤ نہیں بہت مبارک خواب ہے اللہ میری بیٹی کے گھر ایک بیٹا دے گا وہ تیری گود میں ڈالا جائے گا حضور حضور اتنی غیب کی بات بتا رہے ہیں کہ فاطمہ کے گھر بیٹا پیدا ہوگا بچہ تو ہوگا بیٹا ہی ہوگا یہ غیب کی بات کہ بچہ تو ہوگا بیٹا ہی پیدا ہوگا اور پھر یہ بھی بشارت تھی کہ ہوگا تو فاطمہ کے گھر لیکن پروریش کے لیے تیری گود میں ڈالا جائے گا اور ایک روایت میں یہ بھی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت یہ بھی بیان فرما دیا یہ میرا بیٹا وہ ہوگا کہ ایک وقت وہ آئے گا کہ میری ہمت کے لوگ اسے پیاسا اور بھوکا رکھ کر کربو بلا کے میدان میں شہید کریں گے آپ نے یہ بھی ارشاد فرما دیا اس وقت حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نہا حضور علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ام المومینین وہاں بیٹی ہوئے تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا تو وہ گھبرائی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بیٹے کو آپ ہی کے قلمہ پڑھنے والے شہید کریں گے ایسا بھی ہے حضور نے فرمایا ہاں ایسا بھی ہے یہ دیکھو مٹی ابھی ابھی فریشتہ لاکر مجھے یہ مٹی دے گیا ہے یہ اسی مقام نینوہ کی مٹی ہے یہ اسی سرزمین کی مٹی ہے فریشتے نے آکر مجھے دی ہے اور یہ کہا ہے کہ جس دن یہ مٹی خون میں تبدیل ہو جائے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سمجھ لیجئے گا کہ آپ کا بیٹا کرب بلا کے میدان میں شہید کیا جا چکا ہے اب یہاں بھی غیب کی بات بتائیں حضور بتا رہے ہیں وہ جو تھی مٹی کی جو مٹی لاکر پیش کی گئی تھی شیشی میں اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو نہ دی اس سے پہلے کوئی بھی مسئلہ ہوتا نا حضور سب سے پہلے حضرت عائشہ کو بلاتے یہ بات ہے یہ ہوا ہے یہ ہے تم یاد رکھنا کیونکہ بڑی ذہین تھی عالمات تھی فقیحات تھی حضرت عائشہ صدقہ رضی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی مسئلہ ہوتا کوئی بھی بات ہوتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے حضرت عائشہ کو کہتے لیکن اس مسئلے میں بہت ساری عزواج متعارات اس وقت موجود تھی کسی کو نہیں بلایا کسی کو نہیں بتایا ام سلمہ سے کہا یہ شیشی تم سنبھال کے رکھو گویا حضور جانتے تھے کہ جس سن میں جس ہجری سن میں یہ واردات ہونے والی ہے یہ واقعہ ہونے والا ہے اس وقت عزواج متعارات میں سے امہات المؤمنین میں سے کوئی نہیں بچے گا ایک ہی بچے گی اور وہ ہوگی ام سلمہ رضی اللہ تعالی یہ غیب رسول اللہ کا یہ غیب کہ حضور فرمائے کہ ام سلمہ اسے سنبھال کے رکھنا جس دن یہ خون میں تبدیل ہو جائے سمجھ لینا میرا بیٹا شہید کیا جا چکا ہے تو ولادت ہی کے وقت سے یہ باتیں مشہور تھی ولادت ہی کے وقت سے کہ شہادت ہونی ہے ولادت ہی کے وقت سے اب امام حسین عاظم رضی اللہ تعالیٰ پرورش میں نے کل ہی عرض کیا تھا پرورش ہو رہی ہے سات سال کی غالباً عمر تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری پردہ فرما گئے شہ ماہ کے بعد پھر ماہ کا سایہ بھی سر سے اڑ گیا اب ان کی جو زندگی آپ دیکھیں ایک کے بعد ایک مسئبت ایک کے بعد ایک دقتیں سامنے آ رہی ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی پھر ماں خاتون جنت کی جدائی اب باب کی پرورش میں پڑ رہے ہیں لیکن یارو جتنے سال رسول اللہ کی زندگی میں آپ تھے نا حضور ظاہری حیات کے ساتھ جتنے سال تھے نا وہ پیار اور محبت دے دی ہے نانے کے طور پر دادا تو پہلے انتقال کر چکے تھے لیکن رسول اللہ نے نانے کا حق اور نانے کی جو محبت کا ثبوت ہوتا ہے وہ اس انداز سے پیش کر دیا کہ ان شہزادوں کو کبھی دادا کی یاد ہی نہیں آئی ایسی محبت کا حضور علیہ السلام نے مظاہرہ کیا اتنی محبتیں شہزادوں کو عطا فرمائی یارو یہ امام حسین آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے شان کیا ہے شان یہ ہے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک حدیث پاک ہے جس کا مفہوم آقا فرماتے ہیں حسین اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کا نام ہے حسین کون ہے اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اب اللہ کی نشانی کو کون سمجھ سکتا ہے جی تی جی لوگوں نے دیکھا ان کو حسین ہاں کئی زمانے آپ نے پائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا تو وہ بھی اسی انداز سے وہ بھی اسی انداز سے امام حسین آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق اکبر کے زمانے میں آپ جب پڑھیں گے چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا انہوں نے کہ کس طرح سے محبت صحابہ حضور علیہ السلام کی امام حسین کے ساتھ تھی تو سیدنا صدیق اکبر نے وحیر رول پیش کیا امام حسین اگرچہ بچپن کا زمانہ ہے کیا عمر ہے آٹھ سال صدیق اکبر کی خلافت کا دور ہے جاتے راستے میں دیکھتے عدب کر کے کھڑے ہو جاتے تھے اور محبت کے نگاہوں سے دیکھتے تھے کسی نے پوچھ لیا کہ اتنی محبت کی نظروں سے انہیں دیکھنا وجہ کیا ہے تو کہا وجہ یہ ہے کہ میں اپنی اولاد سے زیادہ ان سے محبت کرتا ہوں کیونکہ یہ رسول اللہ کے بیٹے ہیں ان کا دور گیا حضرت عمر فاروق عظم کا زمانہ آیا تو آپ نے بھی سیم وگی حضرت صدیق اکبر کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اہلِ بیتِ کرام کے اس خانوادے کو اسی انداز سے عزت اور احترام دیا جس انداز سے سیدنا صدیق اکبر نے عزت پیش کی تھی آپ دیکھیں نا کبھی کبھی کاندوں پر بٹھا لینا اور کبھی کبھی اپنے گھر پر بلانے کے لیے اس انداز سے کہنا کہ حضور آپ کے لیے میرے گھر آنے کے لیے آپ کو کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے عمر تو وہ ہے کہ جس کے سر کے بال بھی آپ کے صدقے میں اُگے ہیں یعنی یہ محبتوں کا ثبوت ایک مرتبہ کہیں سے یمن سے غالباً کچھ چادرے یا کچھ لباس آئے حضرت عمر فاروق عظم نے سب کو تقسیم فرما دیا لیکن امام حسین اور امام حسن کی شایعہ نشان ایسا کچھ نہیں تھا جوڑا جو آپ کو پیش کیا جا سکے تو آپ نے سب کو دے دیا شہزادوں کے غالباً چہرے پر کچھ ایسے آثار آپ کو نظر آئے کہ ان کو ایسا لگا کہ ہم کو کیوں نہیں دیا امام حضرت عمر فاروق عظم نے پہلے یہ سے یمن کی طرف ایک قاسد بھیج دیا تھا کہ ان کو کہو ایسے ایسے جوڑے تیار کر کے بھیجے کیونکہ جو ابھی آئے ہیں اس میں سے کوئی بھی جوڑا حسنین کی شان کے مطابق نہیں ہے میں چاہتا ہوں کہ جوڑا ایسا آئے جو امام حسن اور امام حسین کے شان کے شایعہ نشان ہو دو جوڑے جب بہتین انداز سے بن کے یمن سے آئے حضرت فاروق عظم نے دونوں شہزادوں کو بلایا اور کہا حضور یہ لیجئے یہ آپ کے لیے یمن سے اسپیشل بنوا کے منگوایا گیا ہے دونوں شہزادوں نے جب پہنے نہ کہا آپ مسکرانے لگے کہا اب جا کے میرے کلیجے کو تھنڈک پنچی ہے اس انداز سے عدرت عمر فاروق عظم کے دور میں بھی یہ حسنین کی ذات پاپ کو عزت دی گئی احترام ان کا کیا گیا بلکہ ایک مقام ہم نے یہ بھی پڑھا آج ہر آدمی پہلے اپنے اہل کو دیکھتا ہے اپنی اولاد کو دیکھتا ہے اس کے بعد دوسروں کی فکر کرتا ہے لیکن پڑھئے نہ صحابہ کی زندگی کو انہوں نے سب سے پہلے اپنی آل سے بھی پہلے اور اپنے اہل سے بھی پہلے انہوں نے سب سے پہلے رسول اللہ کی آل کو دیکھا ہے امام حسن اور امام حسین کا وظیفہ مقرر کرنے کی بات آئی حضرت عمر فاروق عظم نے اپنے زمانے میں اصحابِ بدر کا جو وظیفہ تھا اصحابِ بدر کا جو ان کو جو ملتا تھا جنہوں نے اسلام کی سب سے پہلی جنگ لڑی ان کا مقام بہت بڑا ہے ان کو جو ملتا تھا عمر فاروق عظم نے وہی وظیفہ امام حسن اور امام حسین کے لئے مقرر کر دیا تو حضرت عمر فاروق عظم کے بیٹے آئے اببا ہم نے تو بہت ساری جنگوں میں شرکت کی ہے جس وقت حسنین چھوٹے تھے بچے تھے ہم نے شرکت کی ہے ہمیں کم سے کم ان سے زیادہ نہیں تو ان کے برابر میں تو ملنا چاہیے جب ہم جنگوں میں لڑتے تھے تب یہ بچے تھے پھر بھی آپ نے ہم کو گھٹایا ان کو بڑھا دیا حضرت عمر نے اس وقت جو اپنی عقیدت کا مظاہرہ کیا تھا اپنی عقیدتوں کا جو اظہار کیا تھا کہا بیٹا بولنے سے پہلے کچھ سوچ تو لے کہ میں نے ان کا کیوں بڑھایا بیٹا اس جیسا مقام تیرا ہے ان دونوں جیسی شان تیری ہے ان دونوں کے جو باپ ہیں ایسی عظمتیں تیرے باپ کی ہیں ان دونوں کی جو ماں ہے ایسا مقام تیری ماں کا ہے ان دونوں کا جو نانا ہے کیا تیرے پاس ایسا نانا ہے یارو اس سے جو عقیدت کا جو اظہار ہوتا ہے سیدنا عمر فاروق اعظم نے بھی اپنے زمانے میں دونوں شہزادوں کو جو مقام اور عزتوں سے نبازا پھر اس کے بعد جب حضرت عثمان غنی کا دور آیا تو یہ جوان ہو چکے تھے اب دونوں شہزادے حضرت عثمان غنی کے زمانے میں بلکہ اسی زمانے میں آپ جنگ کے لیے بھی نکلے تھے جہاد کرنے کے لیے بھی نکلے تھے ہاں امام حسن اس زمانے میں چونکہ جوانے کا دور تھا اور یہی وجہ تھی کہ جب بلیوالیوں نے آپ کے گھر کا محاصرہ کر لیا حضرت عثمان غنی کے تو مولا علی کرم اللہ تعالی و جول کریم نے اپنے دونوں شہزادوں کو حضرت عثمان غنی کے دروازے پر پہلا دینے کے لیے کھڑا کر دیا کہ بیٹا دونوں یہاں کھڑے رہنا خبردار حضرت عثمان غنی کو سردہ برابر بھی آنچ نہیں آنے چاہیے لیکن بلوائیوں نے پیچھے سے دیوار فلانگ کر وہ لوگ آئے اور وہاں سے آ کر انہوں نے پھر حملہ کر کے حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا انہوں نے پیچھے سے بعد میں پتا چلا ہنگامہ ہوا دوڑے ہوئے مولا علی کرم اللہ تعالی و جول کریم کو پتا چلا تو آپ آئے اور آنے کے بعد سب سے پہلے جانتے ہو کیا کیا دونوں بچوں سے مخاطب ہوئے تم لوگ یہاں کھڑے تھے پھر کیسے وہ شہید ہو گئے روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ نے زور کا مکہ حضرت عمام حسن کو اور عمام حسن کو مارا تمہارے ہوتے ہوئے کیوں ہو گیا لیکن بعد میں جب آپ کو پتا چلا کہ دراصل دروازے سے وہ نہیں گئے تھے وہ دیوار فلان کر وہ کود کے پیچھے سے آئے تھے اور پھر انہوں نے آ کر شہید کیا تھا تو ان کے زمانے میں بھی ان شہزادوں کا دور اس انداز سے تھا اب تو جبان ہو چکے ہیں جیسے حضرت عثمان خنی رضی اللہ تعالی ان کا دور ختم ہوتا ہے اب دور آتا ہے مولا کائنات علی شیر خدا کرم اللہ تعالی و جول کریم کا تو اس میں بھی دونوں شہزادے اپنا رول ہر جگہ جہاں بھی باپ کو ضرورت پڑتی ہے دن کی خاطر تو یہ کھڑے ہیں جہاں بھی ضرورت پڑتی ہے بلکہ جب آپ کوفہ میں دار الخلافہ جب کوفہ میں تھا آپ کا تو وہاں بھی دونوں نے ساتھ دیا آپ کی شہادت کے بعد امام مولا حسن مشتبہ خلافت کے امور پر فائز ہوئے تو انہوں نے کچھ ماہ خلافت کے فرائز انجام بھی دیئے لیکن پھر کچھ مسلحت کے تحت پھر آپ نے ساری ذمہ داریاں عدرت امیر مابیہ کو سپرد کر کے آپ خلافت سے دستبردار ہو گئے لیکن عرض یہ کرنے کا ہے سارے زمانے میں ہوتے ہوتے آپ نے ہر زمانے کو دیکھا ہر زمانے میں رہنے والوں نے ان کا عدب اور احترام کیا بلکہ صحابہ اکرام کی زندگی پاک کا مطالعہ کرنے کے بعد پتا چلتا ہے وہ کس انداز سے ان دونوں شہزادوں کو اپنی آنکھوں کا سرمہ سمجھتے تھے اور ان کا احترام اور ان کی عزت کیا کرتے تھے کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا اب میں آگے چل کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے کچھ خاکے آپ کے سامنے پیش کروں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم میں مقام کیا ہے؟ جیسا میں نے کل امام حسن کی زندگی آپ کو بتائی تھی علم میں مقام کیا ہے؟ میری طرف آپ توجہ رکھیں میں آپ کو کچھ دینا چاہتا ہوں بس آپ یہ سوچیں علم میں مقام کیا ہے؟ ساتھ سال کی عمر ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو رہا ہے لیکن اس کے باوجود لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ ساتھ یا آٹھ حدیثیں ڈائریکٹ رسول اللہ سے روایت کر رہے ہیں امام حسن اس بچپن کے زمانے میں ڈائریکٹ روایت کر رہے ہیں آٹھ یا آٹھ حدیثیں ڈائریکٹ روایت کر رہے ہیں میں نے کل ہی ارز کیا تھا بچہ بسم اللہ صلی اللہ ہی پڑھ پاتا ہے جب سات سال کی عمر ہوتی ہے یہاں روایت ہو رہی ہے اب اسی میں تربیت پا رہے ہیں علم کا مقام یہ ہے اپنے وقت کے عالم بھی ہے مفتی بھی ہے فقیع بھی ہے محادث بھی ہے بلکہ ہد یہ ہو گئی کہ اس سمانے کے لوگوں کو اگر کسی کے پاس آ کر کوئی مسئلہ پوچھنا ہوتا تھا وہ کسی اور دروازے پر نہیں آتے تھے تو دروازہ امام حسین پر آتے تھے میں کہوں گا آپ کس کی تقلید کرتے ہیں آپ کس کے بتائوں مسائل پر نمازیں پڑھتے ہیں ہمارے امام کونے ہیں آپ کہو گے امام عاظم ابو حنیفہ یارو یہ امام ہمارے جو کروڑا حنفیوں کے امام ہے یہ امام بھی صدقہ ہے امام حسین عاظم کا امام حسین عاظم کا صدقہ ہے میں آپ کو بتاؤں کیونکہ یہ دعا ہی ہے مولا علی کی اور خود امام عاظم ہمارے امام کروڑا حنفیوں کے امام کہتے ہیں جب ان سے کسی نے پوچھا آپ کے عمر کتنی ہے آپ کے عمر کتنی ہے تو کہا دو سال دو ڈاڑی کے بال سفیدے عمر کتنی دو سال کہا حضور مزاکر کا مزاک نہیں کرتا جو دو سال امام جعفر سادق کی سنگت میں بیٹھ کر نکالے ہیں وہی اصل زندگی ہے باقی تو سب برباد کیا ہوں کون امام جعفر سادق اب میں شجرے میں نہیں جاؤں گا آپ جا کر دیکھ لینا تو یہ آپ کو کڑی وہی چل کر بھی لے گی کہ یہ سب کچھ صدقہ ہے امام حسین پاک کا اتنے بڑے محدث فقی امام حسین آزم تھی اتنے بڑے تو علم میں تو یہ مقام ہے اب آپ کوئیں دیکھیں کہ عبادت تو عبادت میں تو یارو ہاں آج بھی کہتے ہیں نا لو نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نمازِ عشقادہ ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں جس کی عبادت کا حال یہ ہو کہ تپتی کربل کی زمین اور تہے خنجر سجدہ ایسی بے مثل شبیر نے عبادت کی ہے کوئی اس کی عبادت کا کیاندازہ لگا سکتا ہے کسرت سے نماز پڑھتے تھے کسرت کے ساتھ بلکہ میں نے یہ روایت بھی پڑھی کہ حضرت امیر معاویہ نے ایک مرتبہ ایک آدمی کو بیجا کہ جاؤ امام حسین آزم سے ملاقات کر کے آؤ کچھ حال چال پوچھ کر آؤ وہ قاسد نے کبھی دیکھا نہیں تھا امام کو امام پاک کو کبھی دیکھا نہیں تھا اس نے پوچھا کہ میں مدینے میں جاؤں گا تو ان کو ڈھونڈوں گا کہاں ان کو تلاش کہاں کروں گا تو امیر معاویہ کہتے ہیں اس کو اگر تلاش کرنا ہونا وہ کہیں نہیں ملیں گے ملیں گے تو اللہ کے گھر مزید ہی میں ملیں گے آج ہم سب سے زیادہ دور کہاں سے مزید سے کچھ اصلاح کی بات کہ دوں آپ کو یارو اللہ کے گھر سے محبت کرو حضور علیہ السلام حدیث میں فرماتے ہیں کہ اللہ کی زمین پر سب سے بہترین جگہ اگر کوئی ہے وہ اللہ کا گھر مسجد ہے اور بترین جگہ اگر روئے زمین پر کوئی ہے وہ بازار ہے بازار آپ کا دل مسجد میں نہیں لگتا حیرت ہے امام شافی فرماتے ہیں جو مسجد کا عادی ہوگا جو مسجد میں روزانہ جاتا ہوگا قیامت کے میدان میں مسجد ہمیں بھونڈ بھونڈ کر تلاش کرے گی کہاں ہے عادت بناو مسجد میں یارو بہت فائدے اس کے جب آپ مسجد میں جاؤ گے بہت فائدے ہیں بابا فرید کے پاس ایک بندہ آیا بابا دل بڑا سخت ہو گیا ہے بابا کو علاج بتائیں دل بڑا سخت ہو چکا ہے جانتے ہیں کیا علاج دیا ہے ہاں وہ صاحب بصیرت تھے وہ جانتے تھے کہ اس کو کون سے علاج کی ضرورت تھے بابا دل بڑا سخت ہو چکا ہے کوئی علاج دیجئے تو بابا نے کہا ہاں ایک علاج ایک جھاڑو لے لے کیا کہا ایک جھاڑو لے لے اب ادھر ادھر دماغ مت ڈالنا کیونکہ آگے بولنے جا رہا ہوں جھاڑو لے لے اور لے جا کر جہاں کہیں مسجد ملے صفائی شروع کر دے تو صفائی شروع کرتا جائے گا اللہ تیرے دل کی سختی کو دھلتا چلا جائے گا ہاں یارو سب بانگی ہی کا کام نہیں ہے کبھی کبھی دل کو صاف کرنا ہونا تو مسجد کا گھٹر بھی صاف کر دیا کرو پھر آپ کو پتا چلے گا کہ وہ جھاڑو آپ کے دل پر کیسے صفائی کرتی ہے بظاہر تو آپ مسجد صاف کروگے بظاہر تو آپ مسجد کی نانی صاف کروگے بظاہر تو آپ چٹائی صاف کروگے لیکن یقین مانو اگر سچے دل سے کروگے تو وہی جھاڑو آپ کے مسجد میں نہیں آپ کے دل کی صفائی کو کرے گی سبحان اللہ سبحان اللہ صفائی کرو عادت بناو مسجد میں جانے کی کام ملے گے لوگوں کا یہ بھی تو رونا ہے نا مولانا نماز میں دل نہیں لگتا بہت ساری چیزوں میں دل نہیں لگتا چھوڑ دیتے ہو بخار آ جائے کھانا اچھا لگتا ہے پھر بھی کھاتے ہیں دوائی کھانی ہے نا نہیں اچھا پھر بھی کھاتے ہیں بہت ساری چیزوں میں دل نہیں لگتا اچھا دل لگنے کی بات ہی نہیں ہے یہاں یہاں دل لگنے کی بات ہی نہیں ہے کیوں ایک بابا سے کسی نے کہا کہ بابا نماز میں دل نہیں لگتا کہا دل کی بات ہی نہیں ہے تیرے نزدیک اہمیت ہی نہیں ہے اہمیت کا سوال ہے کہا حضور کیا مطلب کہا میں رات کے تین بجے تجھے فون کرو آ جائے گا کہا حضور آپ کا حکم ہو تو چلائی آؤ نا کہا رات کے تین بجے میرا قول آئے تو نہ تُو گھڑی دیکھے گا نہ تُو لباس دیکھے گا نہ تُو وقت دیکھے گا نہ کوئی چیسو دیکھے گا میرے ایک فون پر تُو دوڑتا چلائے گا کیوں؟ کیونکہ تُجھے میرے بات کی اہمیت کا اندازہ ہے تُو میری بات کو اہمیت دیتا ہے کہ یار بابا کا فونیں جانا ہی پڑے گا دوست کا فونیں جانا ہی پڑے گا یار جتنی اہمیت تُو نے میری بات کو دی کاش اتنی اہمیت خدا کی بات کو دے دیتا تُو نے اہمیت ہی نہیں دیا اللہ کی بات کو ادھر سے بلاتا رہ گیا پانچ ٹائم حیال السلام حیال الفلا آؤ نماز کی طرف آؤ کامیاب وہ بکارتا رہ گیا اللہ کی آواز آجا آجا تیرے نزدیک اہمیت ہی نہیں تھی کہ تُو جاتا میرے ایک فون پر تُو اٹھ کے دوڑا چلاتا ہے حضور غوصف پاک نماز پڑھ کے ایک مرتبہ نکلے مسجد سے ایک بندے کو دیکھا جو نماز پڑھنے نہیں گیا تھا آپ کو معلوم تھا یہ نماز پڑھنے نہیں آیا تھا آپ گئے کہا واہ بھائی بڑا دیلے رہے تُو تو بڑا نیڈر ہے کوئی در نہیں ہے تجھے کہا حضور کیا ہو گیا کہا نہیں بڑا دیلے رہے تُو کہا حضور کوئی غلطی ہو گئی کہا مجھے اگر شہر کا پولیس والا بھی بلائے ایک فون کرے تُو میں بھاگتا بھاگتا جاؤں شہر کا پولیس والا بھی اگر مجھے فون کرے تُو میں بھاگتا بھاگتا جاؤں تجھے اللہ کی طرف سے آواز آئی تھی وہ تُو ڈھرا بھی نہیں میرا حال میرا حال یہ ہے کہ شہر کا پولیس والا بلائے تُو میں گورتا دورتا چلا جاؤں کتنا ڈر تُو اللہ سے نہیں ڈھرا یارو اصل چیز اہمیت ہی ہم نے نہیں دی نماز پڑھو اس بندے کی زندگی میں نماز کا حل کیا تھا کہا انہیں ڈھون رہا ہے تو مسجد جھوننا وہ مسجد ہی میں ملیں گے کیونکہ عبادت ہی ایسی تھی کہ ہما وقت مسجد ہی میں زندگی گزرا کرتی کہا وہ مسجد ہی میں ملیں گے جا کر تلاش کیا تو بیٹھے کہا مسجد میں تو بہت سارے لوگ ہوں گے اب ان کو پہچانوں کیسے کہ وہی امام حسین ہے تو کہا جانا اور جا کر دیکھنا لوگ جس کے ارد گرد حجوم لگا کر بیٹھے ہو اور جس کی نظریں جھکی ہو چہرہ بار و اب ہو سمجھ لینا وہی ذات ذات حسین ہے کیونکہ صحابہ بھی ہاں وہ برکت لینے سے چوکتے نہیں تھے وہ ہمیشہ ساتھی میں رہتے تھے ہاں تو گیایا اور اس نے جان لیا کہ ہاں یہی امام حسین ہے اور وہ جس مقصد سے آئے تھا اپنا مقصد پورا عرض یہ کرنا تھا کہ ملے بھی تو کہاں مسجد میں آج حسینی دعویٰ کرنے والے لوگ کہاں ہیں اپنے آپ کا چاہئے مسجد میں ہے یا روڑ پہ یا کہیں اور ہے تو پھر آپ کی محبت میں سچی نہیں ہے آپ ایک نمبر کے جھوٹے ہیں اگر آپ کا رشتہ مسجد سے نہیں ہے آپ کچھ بھی کر لیں کچھ بھی کر لیں آپ ایک دن یاد رکھنا کہ جب پیشی ہوگی اللہ کی بارگاہ میں تو وہاں امام حسین بھی موجود ہوں گے اللہ پاک دکھائے گا اے حسین یہ تیرے نام پر یہ ہے سب مر مٹنے کا دعویٰ کرنے والے یہ وہ لوگ ہیں کہ جس مشن کو لے کر تو اٹھا تھا یزید کون تھا نمازیں چھوڑنے والا یزید کون تھا داری منڈا یزید کون تھا شراب کا آتی یزید کون تھا شریعت کے قانون کو کھل کھلہ توڑنے والا اللہ پاک فرمائے گا یہ سب وہی ہے جو تیرا نام لیتے تھے اور شریعت کے قانون کو توڑتے تھے یہ وہی ہے جو تیرا نام لیتے تھے اور شریعت کے قانون کی دھجیاں اڑاتے تھے یہ وہی ہے جو تیرا نام لیتے تھے حسین مقصد کو زندہ باد کا نایہ لگاتے تھے اور یہی تھے جو سب سے زیادہ تیرے مشن کو تکلیف پہنچا رہے تھے یارو یاد رکھنا وہاں مو دکھانا بھاری پڑے گا وہاں مو دکھانا بھاری پڑے گا جب حسین پاک کس کے سامنے آپ کس کو دھوکہ دے رہے ہو امام حسین کا نام لے لے کر آپ کس کو دھوکہ دے رہے ہو اس کے سامنے یارو جس کے سامنے آج بیٹھتے ہیں یقین مانی ان کی نظروں میں ہیں ہاں کچھ بھی کرتے ہیں ان کا نام لے کر ان کی نظروں میں ہیں میں آپ کو ایک روایت بتاؤں ایک روایت میں امام حسن کے حوالے سے کہا گیا کہ جب ان کے بچپن کی بات آئی کہ یہ اتنے بچے ہیں اور اتنی ان کی زیانت ان کی ہوش یاری تو کسی کہنے والے نے کہا ان کے بچپن کی طرف مت دیکھ یہ چلتے زمین پر ہے ان کی نظر لوہ محفوظ پر ہے یہ چلتے زمین پر ہے نظر لوہ محفوظ پر ہے یارو جن کی نظر زمین پر رہ کر لوہ محفوظ پر ہے وہ ہمارے دلوں کو نہیں دیکھتے وہ ہمارے کردود کو نہیں دیکھتے وہ ہمارے کاموں کو نہیں دیکھتے ہوں گے شرم کرو بھاری پڑ جائے گا جواب دینا آپ اپنے دوست کے لیے آپ سماج کو دکھانے کے لیے آپ اپنی عصد اور اپنی شہرت کا ڈنکہ بچھانے کے لیے آپ کچھ بھی کر لو لیکن ایک دن چواب دینا ہے بس یہ یاد رکھئے اب اس میں ساری چیزیں آگئی آپ کیا کرتے مجھے ڈیٹیل نہیں بتانے آپ نے کیا کرنا ہے مجھے یہ بھی نہیں بتانا ہاں ہم بہت ساری چیزوں میں بہت سارے مشورے لیتے ہیں اس میں بھی کبھی کسی مولانا پاس جا کر مشورہ لے لو ہم کس طرح سے یادِ حسین منع ہمیں کس انداز سے انہیں خوش کرنا ہے پڑھ لیا آپ انہیں نماز سے اتنی محبت اتنی محبت یارو کہ کربلا کا میدان میں جب آخری رات مانگی نہ تو وہ بھی اللہ کی عبادت کے لیے مانگی ہاں جب ادھر سے ڈنکہ بجا نقارہ بجا کے چلو اب جنگ کے لیے تیار ہو جایا تو ہاتھ دو یا جنگ کے لیے تیار ہو امام پاک نے کہا بڑی مبارک رات ہے آشورہ کی رات ہاں ایک رات تو اپنے رب کو جی کھول کے ہاں یہ بھر کے آج تو عبادت کرنے دو یارو جس حسین نے آشورہ کی رات بھی اپنے رب کی عبادت کے لیے مانگی ہو آپ وہ آشورہ کی رات کس لیے مانگتے ہیں کیا کرتے ہیں قرآن سے اتنی الفت قرآن سے اتنا لگاؤ قرآن سے اتنی محبت آپ پڑھئے ہر تین دن پر تیسرا دن گزرتا نہیں تھا امام پاک کا ایک قرآن مکمل ہو جاتا تھا ہاں کون ہے پڑھتا ہے اپنے گھر میں کون ہے جو اس طرح سے قرآن ختم کرتا ہے لگاؤ یارو یہی لگاؤ تو تھا نا کہ وہ صحابی رسول جو شام کے اندر کسی تجارت کی غرضتے تھے دور کسی اپنے چانے والے کے اپنے دوست کے مکان میں کھڑے بالائی منزے پر سر نیزے پر ہے سر نیزے پر ہے حیرت کر رہے ہیں کہ حسین آزم کا سر وہ بھی نیزے پر تو اندر سے قرآن کی تلاوت کرنے کی آواز انہوں نے سنی کہ لبہائے حسین قرآن پاک کی تلاوت نیزے سے کر رہے ہیں یہ عقیدت تھی نا قرآن سے یہ محبت تھی اور قرآن سے دلچسپی تھی کہ نیزے پر بھی قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے نیزے پر بھی بہت محبت تھی ہماری محبت کہاں ہے قرآن سے ہاں ہم نے لاکر رکھ دیا کہاں شادی میں بچی لاتی ہے تو رکھ دیتی اتنے اونچے تاخ پر جہاں اس کا تو کیا اس کے نصیب کا بھی ہاتھ نہ پہنچے ہاں سالم ایک بار صفائی کے دوران اسے صاف کر کے چوم کے رکھ دیا جاتا ہے یارو قرآن چومنے کے لیے نہیں قرآن پڑھ کر اس پر عمل کرنے کے لیے ہے آپ قرآن کی آیتیں پڑھیں تو آپ کو پتا چلے گا اللہ پاک نے ایک نہیں سیکڑا مقامات پر یہ فرمایا ہے لعلکم تتفکرون صرف پڑھو نہیں غور کرو غور کرو صرف پڑھو نہیں غور بھی کرو اللہ کیا کہنا چاہتا ہے ہم صرف پڑھتے ہیں صرف پڑھتے ہیں یہ قرآن کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قرآن پڑھو کیونکہ یہ قرآن کل قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے شفاعت کروائے گا جو زندگی میں قرآن کا عدی ہے پڑھنے کا اللہ پاک اسے فرمایا گا بیٹھ اپنے سامنے بٹھائے گا اور بٹھا کر اللہ فرمایا گا چل پڑھنا شروع کر وہ پڑھنا شروع کرے گا اللہ پاک فرمایا گا فرشتوں سے اس کے رتبے بلند کرتے جاؤ جہاں یہ تھک جائے تلاوت بند کر دے وہاں تک اس کے مرتبے بڑھاؤ اور پھر پڑھنے والے سے کہا جائے گا تیرے ہاتھ میں ہیں جتنا اپنا رتبہ بڑھانا چاہتا ہے بڑھا لے ہم نے تو سیکھا بھی نہیں ہاں ہم نے ہم نے تو سیکھا بھی نہیں قرآن کو پڑھیں یارو یہ وہ ہے نا کہ جب بندہ پڑھنا شروع کرتا ہے نا تو گویا اللہ سے کلام کرتا ہے اللہ سے باتیں کرتا ہے امام احمد بن حنبل نے کہا میں نے ایک دن خواب میں اللہ کو دیکھا امام احمد بن حنبل حنبلیوں کے امام کہتے ہیں میں نے ایک دن خواب میں اللہ کو دیکھا میں نے عرض کی مولا تیرا قرب پانا چاہتا ہوں تیرے نزدیک آنا چاہتا ہوں مولا کوئی ایسا عمل بتا کہ تیری نزدیک ہے تیرا قرب مل جائے اللہ پاک کی طرف سے آواز آئی احمد میرا قرب چاہتا ہے قرآن پڑھنا شروع کر میرا قرب مل جائے گا قرآن پڑھنا شروع کر خوش نصیب ہے وہ ماں باپ جو اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دلواتے ہیں وہ بھی محروم نہیں رہیں گے وہاں تعلیم دلوائیں گے کل حدیث میں ہے قیامت کے دن اللہ ان کو ایسا تاج پہنائے گا جس کی روشنی کے سامنے چاند و سورج کی روشنی پھکی پڑ جائے گی اگر چمک چاہتے ہو وہ تاج چاہتے ہو پڑھاؤ اپنے بچے کو قرآن کا عامل بناو قرآن کا قاری بناو قرآن کی تلاوت کرنے والا بناو تو قرآن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں امام احمد بن حنبل کی میں بات کر رہا تھا انہوں نے ارز کی مولا کیسے کہ قرآن پڑھو میرا قرب مل جائے گا تو امام احمد بن حنبل نے دوسرا سوال کیا مولا سمجھ کے پڑھو تو ملے گا کہ بغیر سمجھے پڑھو تو بھی تیرا قرب میں مل جائے گا کیسے ملے گا کیونکہ ہمارے اندر ہاں نائنٹی فیصد لوگ ایسے ہیں جو بن سمجھے ہی پڑھتے ہیں علماء کو چھوڑ کے باقی تو لوگ بن سمجھے ہی پڑھتے ہیں یا کسی کو شغف ہوتا ہے دلچسپی ہوتی ہے تو وہ ٹرانسلیٹ لے کر بیٹھتا ہے اس کا ترجمہ لے کر بیٹھتا ہے پڑھتا ہے اللہ پاک اس میں کیا کہنا چاہتا ہے امام احمد بن حنبل نے ارز کی مولا سمجھ کے پڑھے تب تو قریب ہوگا کہ بغیر سمجھے پڑھے تب تو قریب ہوگا آواز آئی احمد سمجھ کے پڑھے گا تب بھی ہو جائے گا بغیر سمجھے پڑھے گا تب بھی ہو جائے گا کتاب قرآن ہے حضرت فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ تمہاری عزت اور افتخار کا یہ خزانہ ہے قرآن عزت چاہتے ہو قرآن پڑھو زمانے میں سرخ روئی چاہتے ہو قرآن سے رشتہ اپنا مضبوط کرو یارو یاد رکھنا قرآن نے جس کے لئے شفاعت کر دی اس کے لئے اللہ نے جنت رکھ دی ہے اور قرآن جس کے خلاف کھڑا ہو گیا تو پھر اللہ اس کو گھسٹ کر دوزخ میں ڈالے گا مولا علی کرم اللہ تعالیٰ و جل کریم فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا فتنے ہوں گے فتنے ایسے فتنے ہوں گے ایسے فتنے ہوں گے کہ لوگوں کا جینہ مشکل ہو جائے گا اب حضور نے فتنوں کا تذکرہ نہیں کیا کہ کون سے فتنے ہوں گے مولا علی کرم اللہ تعالیٰ و جل کریم عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اُس فتنوں سے بچنا ہو تو کیا کریں کوئی راستہ کوئی ایسا اپائے کہ ان فتنوں سے محفوظ ہو جائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اپائے ارشاد فرمایا حضور فرماتے ہیں اس فتنوں سے بچنا ہو اللہ کے قرآن سے مضبوطی کے ساتھ رشتہ جوڑ لو اللہ تمہیں یہاں بھی بچائے گا اور اللہ قبل میں شیطانی فتنوں سے بھی بچائے گا قرآن قرآن سے جتنا آپ رشتہ امام حسین کی عادتیں کری ہر تین دن پر آپ قرآن پاک ختم فرمایا کرتے تھے اور بھی آپ دیکھیں گے ان کی سیرت میں آپ کو پڑھنے ملے گا کتنی بار قرآن مجید آپ نے ختم فرمائے ہیں دوسری چیز حج بیت اللہ کے دے تشریف لے گئے ایک دو نہیں اپنے بڑے بھائی کی طرح انہوں نے کتنے حج کیے تاریخ میں آتا ہے پچیس حج تو پیدل چل کر کیے پچیس حج چل کر کیے لیکن اس کے باوجود بھی آپ حج تو فرماتے تھے لیکن آپ کا ایک قول بھی میں آپ کو سنا دوں بڑے سخید گھرانے کے تھے اور سخید دل بھی تھا خود کا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے حسین کو اپنی جرت اور اپنی سخاوت عطا فرمائی اب حضور کی سخاوت کیا ہے حضور کی سخاوت کیا ہے میرا امام کہتا ہے ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا یہ رسول اللہ کی سخاوت ہاں کہ سامنے والا آیا بن مانگے لے کر جاتا ہے اور وہ لے کر جاتا ہے کہ پھر کبھی مانگنے والا رہ نہیں جاتا یہ رسول اللہ کی سخاوت حسین کو وہی حصہ ملا ہے اب کتنے بڑے سخی ہوں گے تو آئیے پہلے امام حسین کی سخاوت بھی پڑھ لیں امام حسین کی سخاوت کا عالم یہ امام زین العابدین خود کہتے ہیں میرے بابا گھر گھر جا کر سخاوت کرتے تھے گھر گھر جا کر یہ عام سے کوئی دو مرتبہ مانگ لے تو پھر ہم اس سے مو چھپاتے فرتے ہیں فرماتے ہیں امام زین العابدین میرے بابا گھر گھر جا کر سخاوت کرتے تھے اور اس سخاوت کا عالم یہ ہو گیا تھا کہ لوگوں کے پاس مال پہنچانے کی وجہ سے یہاں کاندھوں پر نشانات پڑ گئے تھے سخاوت کا مال دھوڑ ہو کر سخاوت کا مال اٹھا اٹھا کر یہاں کاندھے پر نشانات پڑ گئے تھے یہ امام حسین کی سخاوت ہے حضرت عسامہ ابن زید ایک مرتبہ بیمار ہوئے اب یہ ان کا آخری وقت تھا حسامہ ابن زید کا تو آپ گئے ان کے عیادت کے لیے بیمار پرسی کے لیے بیٹھے تو دیکھا حضرت عبداللہ حضرت عسامہ ابن زید رو رہے ہیں مام حسین نے کہا آپ کیوں رو رہے ہیں کہا کیا بتاؤں شہزادے بڑا قرضہ ہے اور کچھ رقم ہاتھ نہیں ہے اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھی یہ حضور کو قرض کے بارے میں حضور کی احتیاطیں کیا تھی وہ میں جانتا ہوں آج قرض چھوڑ کر دنیا سے جا رہا ہوں بڑی دکت ہے کچھ ہے نہیں کہ اپنا قرضہ چکا سکوں اللہ کی بارگاہ میں کس طرح سے پیش ہوں گا اور اتنا قرضہ ہے میں کیسے اس کی بارگاہ میں حاضری دوں گا امام حسین نے کہا آپ گھبرائے نہیں آپ کے سارے قرضے کی ذمہ داری میں لیتا ہوں آپ گھبرائے نہیں تو عسامہ ابن زید کہتے ہیں بات تو صحیح ہے لیکن ابھی مر گیا آپ نے ذمہ داری تو لے لی لیکن ابھی مر گیا اللہ کو جواب کیا دوں گا آپ کہتے ہیں نہیں نہیں آپ بیٹھئے ابھی میں ابھی آیا گئے سب سے پہلے جا کر ساٹھ ہزار درہم ان کے اوپر قرضہ تھا ساٹھ ہزار درہم گئے امام حسین اٹھ کر اسی وقت سے گئے اور جا کر پہلے ان کا پورا قرضہ ادا کیا واپس آ کر بتایا کہ عسامہ میں نے تمہاری طرف سے سارا قرضہ تمہارا چکتا کر دیا یہ بھی ایک سخاوت ہے فرزدق شایر جو تھا اس کو مدینے سے جب مروان ابن حکم نے شہر بدر کیا جلاوطن کیا اس کو نکالا تو یہ بے کسی کے عالم میں نکلنے لگا لیکن اس نے دیکھا یار کچھ نہیں ہے تو چلو آل نبی کے پاس ہو سکتا ہے کچھ مل جائے امام حسین کی بارگاہ میں آیا اور آ کر کہتا حضور اس نے شہر بدر کر دیا ہے کچھ انعیت ہو جائے تو کرم نوازی ہوگی امام پاک کے پاس اس وقت جو کچھ تھا آپ نے اسے دے دیا وہ خوش ہو گیا جانے لگا کہا حضور اتنا تو سوچا بھی نہیں تھے کہ آپ اتنا عطا فرمائیں گے آپ نے فرمایا سن میں اپنے نزدیک اس بندے کی رقم سب سے بہترین خرچ کرنے کی جگہ اگر کسی رقم کے لیے ہے سب سے بہترین جگہ اگر آپ چاہتے ہو کہ میری رقم خرچ ہو امام حسین کہتے ہیں تو میرے نزدیک وہ جگہ ہے کہ آپ کی وہ رقم کسی کی عزت اور عبرو کی حفاظت میں خرچ ہو سب سے بہترین رقم آپ نے کتنے حج کی ہے وہ معنی نہیں رکھتا آپ نے کتنے سخاواتیں کی کہا سب سے اہم رقم ہو ہے جو تمہاری رقم کسی آدمی کی عزت اور عبرو کے لیے خرچ ہو کہ اس کی عزت بجھائے اس کے عبرو بجھائے کہا اس سے بہتر رقم اور کوئی نہیں ہو سکتی ہے آج بہت سارے لوگ آپ کو سماج میں نظر آئیں گے عمرے پر عمرہ کر کے سینہ تان کے کھڑے ہوتے ہیں ہم نے اتنے عمرہ کیے اتنے حج کیے یارو یہ کوئی کمال نہیں ہے اگر تمہارا پروسی اس قابل ہے کہ اس کی ضرورت کو پورا کیا جا سکے اور آپ عمرہ کرتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں اس کے لیے آپ کو جواب دے ہونا پڑے گا ضرورتوں کا خیال ہو امام حسن کے بارے میں نے پڑا ایک مرتبہ کہ تواف کر رہے ہیں ایک آدمی آیا حضور یہ ضرورت ہے تھوڑی سی دکت آگئی ہے تواف کے چکر کتنے ہوتے ہیں سات سات چکر پورے نہیں ہوئے ہیں وہ آیا حضور وہ تھوڑی حاجہ تھے جلدی سے تشریف لائیں امام حسن تواف کو چھوڑ کر آپ اس کے کام اور اس کے مقصد کے لیے نکل پڑے واپس آئے تواف کمپلیٹ کیا ہے ایک بندے نے کہا اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر نکل گئے بار اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر نکل گئے آپ نے کہا سن جس مقصد کے لیے گیا تھا اگر اس کا وہ مقصد پورا ہو گیا تو اللہ ایک حج اور ایک عمرے کا سوا بتا فرمائے گا اگر وہ مقصد پورا ہو گیا اس بندے کا تو اللہ ایک حج اور ایک عمرے کا سواب دے گا اور وہ مقصد پورا نہیں بھی ہوا تو مجھے ایک عمرے کا سواب تو مل ہی گیا ہے خالی تواف کرنے سے عمرے کا سواب ملے گا بتائیے آپ نہیں ملتا ہے کیونکہ عمرے کے عرکان کچھ اور ہے تواف کے صرف اور ہے نفلی تواف الگ ہے عمرہ الگ ہے تو کہا صرف گیا تو مجھے یہ مل گیا کہ ایک عمرے کا سواب مل گیا اب یہ سیرت امام حسین پاک کی زندگی سے ہے یہ کہ آپ حج پر حج نہ کریں کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کریں آپ زکاة عمرے پر عمرہ نہ کریں بلکہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا ضرورت مند کون ہے اس سے بہتر عبادت نہیں ہو سکتی ہے امام حسین کی زندگی سے یہ بھی درس اور یہ بھی پتا چلتا ہے اور آپ دیکھیں اچھا خدمت خلق کی جہاں تک بات ہے نا درود پاک پڑھیں اللہم صلی علیہ سیدنا شفینا نبینا مولانا کما تحب و ترداب ان تسلی علی صلاط و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات چل لیتی امام حسین پاک کی آپ کا میں نے کل بھی کوشش کی تھی کہ امام حسن مجتبہ کی سیرت کے حوالے سے آپ کے سامنے وہ پہلو رکھوں جو ہم اپنی زندگی میں اس کو لا سکے آج بھی وہی بات میں ارز کر رہا ہوں امام حسین کی زندگی صرف نعرہ مت لگائی ہے ان کی زندگی کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش بھی کیجئے پچیس حج کیے ہیں لیکن آپ درست کیا دے رہے حج کے حوالے سے کہ اگر تیرا ضرورت مند کوئی ہے تو پہلے اس کی ضرورت کو پورا کر اگر ضرورت پوری ہو جاتی ہے تو تجھے اللہ حج مبرور کا صحابتہ فرمائے گا ایک بزرگ کی بارگاہ میں ایک اور خاتون آئی اور اس نے آ کر تیل پیش کیا حضور یہ تیل مسجد کیلئے قبول فرمائیں بزرگ نے تیل قبول کیا اور بزرگ فرماتے ہیں مائی کیا چاہتی ہے تیرے تیل سے جلنے والا چراغ اسی روشنی مسجد کی چھت تک پہنچے یا عرش آزم تک پہنچے کیا چاہتی ہے تو مسجد کی چھت تک پہنچے یا عرش آزم تک اس نے کہا حضور عرش تک پہنچے تو یہی چاہوں گی نا کہ میرے میرے تیل سے جلنے والے چراغ کی روشنی عرش تک پہنچ جائے تو کہا پھر یہ پکڑ تیل اور کسی ضرورت مند کے چولے میں جا کر یہ تیل دے دے وہ کھائے گا تیری یہ روشنی عرش آزم تک پہنچ جائے گی پوری زندگی جنہوں نے غریبوں کا خیال کیا یارو ان کی سخاوت تو کیا پڑے ان کی سخاوت کو کیا بولے سخاوت کا عالم یہ ہے ایک مرتبہ ایک بندہ ہے حضور بہت مفلس ہوں دروازے پر آ کر بہت مفلس ہوں آپ نے اپنے خادم سے کہا کمبر سے کوئی چیز ہے کہا حضور کچھ نہیں ہے اہلِ بیت کے لیے جو تین سو دیرہ میں وہی رکھے ہو کس کے لیے گھر والوں کے لیے آج ہماری سوچ کیا ہوتی ہے پہلے اپنے بعد میں بات کہا حضور اہلِ بیت کے لیے یارو نماز کی حالت میں ایک واقعہ یہ بھی پڑھنے کو ملا آیا کوئی سوال کیا دے دیجئے لیکن آپ پر کچھ آپ نماز پڑھے اس کے سوال کو پورا کرنے کے لیے آپ نے نماز مختصر کر دی ہاں یارو ایسی بھی ایسی بھی سخاوت عبادت مختصر کر دی یہ ایسا کیوں کیا کیونکہ اپنے بابا کی زندگی دیکھی تھی کہ جو نماز کی حالت میں رکو میں جا کر بھی سخاوت کر رہے ہیں ہاں چالو نماز ہے بندہ آیا اللہ کے نام پر دیجئے تو چالو نماز میں رکو کے حالت میں اپنے ہاتھ سے انگوٹے نکال کر نمازی کے حالت میں مولا علی پھیک کر اس آنے والے سائل کی جھولی بھر رہے ہیں امام حسین جانتے تھے اب جب یہ نماز پڑھتے ہیں مانگنے والا آیا تو امام نے اپنی نماز کو مختصر کر کے اس کی ضرورت کو پورا کیا کیونکہ وہ جانتے تھے کیا جب اس کی ضرورت پوری ہو جائے گی تو میری ایسی ہزاروں عبادت سے وہ ضرورت اللہ کے یہاں مقبول ہو جائے گی وہ جانتے تھے یارو جیو کسی اور کے لئے اپنے لئے تو یار جانور جیتے ہیں اوروں کے لئے جیو زندگی وہی ہے جو اوروں کے لئے ہو ہاں آپ دیکھئے نا قدرت کا نظام دیکھئے دریا کبھی اپنا پانی خود پیتا ہے درخت کبھی پھل اپنا خود کھاتا ہے بھیس کبھی اپنا دودھ خود پیتی ہے نہیں نظام قدرت ہے کہ دریا کا پانی اوروں کے لئے ہے بھیس کا دودھ اوروں کے لئے ہے درخت کفل اوروں کے لئے ہے ایسے تمہاری زندگی بھی اوروں کے لئے ہے جتنا اوروں کے لئے جیو گے اتنے ہی تو زمانے میں مشہور ہو گے اسی کو تو خاجہ عثمان حارونی یا حضور غریب نباز کہتے ہیں یارو سو سال جینا کمال نہیں ہے کام ایسے کرو کہ لوگ سو سال تک یاد رکھیں یہ ان کی زندگی سے آپ کو ملے گا پڑھئے امام حسین پاک رضی اللہ کئے حج آپ نے کیے پیدل چل کے حج کیے یہ بھی تو عبادت میں جب آپ ان کو دیکھو گے تو ان کا سانی کوئی ان کے ہمسر نظر نہیں آئے گا اس انداز سے عبادت تو اگر آپ حسینی ہیں عبادت کا شوق عبادت کا زوغ مسجد کی علفت مسجد کی محبت یہ آپ کے ضمیر میں آپ کے دل میں ہونی چاہیے اگر آپ سچے حسینی ہے قدمت خلق کا جذبہ یہ بھی ہونا چاہیے اب امام حسین عاظم رضی اللہ تعالی عنہ وقت گزرتا گیا امام حسن مجتبہ کی شہادت ہو گئے اس کے بعد اب مدین پاکی میں ہے یزید جب تخت نشی ہوا اب اس پر میں کل گفتگو کروں گا کچھ یزید جب تخت نشی ہوا تو اس کی طرف سے بیعت کا مطالبہ ہوا امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کو شہادت کیلئے اپنے آپ کو تیار کرنا پڑا میں نے شروع میں ارز کیا تھا کہ پیدائش کے وقت ہی بات ہو چکی ہے شہید ہونے والے ایک وقت وہ آئے گا اچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہے معایشہ جانتی ہے امی سلمہ جانتی ہے حضرت فاطمہ زارہ سلام اللہ علیہ جانتی ہے مولای کائنات جانتے ہیں سب جانتے ہیں بلکہ مولای کائنات انہیں اس جگہ پر رکھ کے اپنی سرائی کو روکر کہاتا ہاں یہ وہی ہے جہاں کجاوے رکھے جائیں گے جہاں خون بہے گا جہاں یہ ہوگا جہاں ساری ڈیٹل بتائیے ساری ڈیٹل بتائیے جنگ سفین سے لوٹتے ہوئے سب جانتے تھے لیکن آپ کسی کتاب میں نہیں پڑھو گئے کہ کسی نے ہاتھ اٹھا اے اللہ میرے حسین کو اس شہادت سے بچا لے کسی نے دعا نہیں کی یارو دعا کرتے بھی کیوں کیونکہ وہ خود چاہتے تھے کہ امامِ عالی مقام اس شہادت پر فائز ہو تاکہ اللہ ان کے مرتبے میں چار چاند لگا دے خود چاہتے تھے اس لئے حضور علیہ السلام نے دعا کیا کی اللہم آتِل حسین صابرا اے اللہ شہادت تو ان کا مقدر ہے وہ شہید ہونا ہی ہے ان کو لیکن اے اللہ جب یہ وقت آئے نہ حسین کو سبر عطا کر حسین کو سبر میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام کے لئے سبر کی دعا کی تھی یارو تو پھر انہوں نے سبر بھی کیسا کیا پہاڑ بھی ہوتا تو ہٹ جاتا پہاڑ بھی ہوتا تو ریزہ ریزہ ہو جاتا لیکن واہ حسین تیری حمد کو سلام واہ حسین تیرے عزم کو سلام واہ حسین تیرے استقلال کو سلام واہ حسین تیری استقامت کو سلام کہ سب کچھ لٹ گیا لیکن تیرے سبر کے پاؤں میں ایک ذرا بھی تزلزل نہیں آیا یہ سبر تھا اور یہ دعائے مصطفیٰ کا اثر تھا اے اللہ میرے حسین کو سبر دینا یارو سبر بھی زندگی میں بہت اہم چیز ہے قرآن پڑھئے نا نبے جگہ پر اللہ نے نیو نبے جگہ پر اللہ نے سبر کا بیان فرمایا سبر کرو بشر سابرین سابروں کو جنت کی خوش خبری ہے سابر اور نماز سے مدد مانگو سابروں کے ساتھ اللہ ہے یعنی ایک میں نبے مقامات پر اللہ نے سبر کا بیان کیا ہے اور حدیث پاک میں فرمایا جاتا ہے نو سو حدیث سبر کے حوالے سے آئی ہے نو سو حدیث ایک دو بات ارز کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹھوں اب یہ شہادت جو ہے یہ کتنا بڑا مقام ہے اس کو شاید ہم نہیں سمجھیں گے دیکھیں ایک چیزے عبادت اور ایک چیزے عبودیت نماز ہم پڑھتے ہیں نماز کیا ہے عبادت ہے حج کرتے ہیں حج کیا ہے عبادت ہے نماز عبادت روزہ عبادت زکاة عبادت لیکن شہادت ہے نا یہ عبادت بھی ہے عبودیت بھی ہے ہاں اب میں قرآن کے ذریعے سے آپ کو سمجھاؤ اللہ پاک فرماتا ہے وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِلِ اللَّهِ اَوْمُدْتُمْ لَمَغْفِرَتُمْ مِنَ اللَّهِ وَرْرَحْمَةِ اللہ پاک فرماتا ہے اگر تم قتل کیے گئے اللہ کے راستے میں یا مارے گئے اللہ پاک کی طرف سے تمہیں مغفرت بھی ملے گی اور رحمت بھی عطا ہوگی اگر تم مارے گئے یہ شہید کو یہ سواب ملے اللہ کی طرف سے دو سواب ایک مغفرت اور دوسرا رحمت اور تیسرا اللہ فرماتا وَلَئِن مُتْتُمْ اَوْ قُتِلْتُمْ لَاِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ اللہ فرماتا ہے اگر مارے گئے یا قتل کیے گئے تو اللہ کا ساتھ نصیب ہو جائے گا اب یہ چیز عبادت میں اب ایک حدیث میں آپ کا روایت سناوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک قوم کے پاس سے گزرے عیسیٰ علیہ السلام تو دیکھاو قوم بہت کمزور ہے چل بھی نہیں پا رہی اتنی کمزور آپ نے پوچھا ہے اب تمہاری حالت یہ ایسی کیوں ہے تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں نہ اس لئے اتنے کمزور ہو گئے ساری توجہ عبادت پر ہے کھانے پر توجہ ہی نہیں ہے تو کہا کس لئے اگر تو کہا اللہ سے جنت چاہیے نہ اس لئے اللہ سے جنت چاہیے اس لئے آپ نے کہا ٹھیک ہے اللہ تمہیں اپنے فضل سے جنت دے آگے بڑھے ایک اور قوم کو دیکھا وہ بھی بالکل نحیف اور ناتوا اور کمزور ان سے آپ نے پوچھا تم لوگ ایسی حالت میں کیوں کہا ہم لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو اس وجہ سے ایسی حالت ہے کہا کیوں کرتے ہو کہا دوزقس کا ڈر ہے نہ اس لئے دوزق کا ڈر ہے نہ اس لئے آپ نے کہا اللہ تمہیں اپنے فضل سے دوزق سے بچائے یہ کہتے ہو عیسی علیہ السلام اور آگے گئے پھر ایک قوم سے ملے ان کی بھی یہی حالت کمزور بلکل کہا تم کیوں کمزور ہو تو کہا حضور اللہ کی عبادت میں پوری توجہ ہے نہ اس لئے کمزور ہو گئے کہا کس لئے پڑتے ہو تو کہا اس لئے کرتے ہیں کہ وہ ہمارا خدا ہے عبادت میں بھی فرق ہوا نا ہاں دو جگہ لالہ چھے دو جگہ لالہ چھے رابیہ بس لیا ایک دن نکلی میں نے شاید عرض کیا تھا ایک ہاتھ میں ایک ہاتھ میں آگ ہے دوسرے ہاتھ میں پانی ہے کسی نے پوچھا مائی کہاں جا رہی ہو کہا اس ہاتھ سے اللہ کی جنت کو جلاؤں گی اور اس پانی سے اللہ کی دوزت کو بجھاؤں گی کہا اتنا بڑا فیضہ کیوں کیا کہا تاکہ آج کے بعد کوئی بھی جنت دوزت کے لئے نہ عبادت کرے جو بھی کرے خدا کے لئے یارو عبادت تو خدا کے لئے ہونی چاہیے تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ہاں اللہ تمہاری مراد کو پوری کرے تم خدا کے لئے کرتے ہو اب حدیث پاک میں ہے جب اللہ کے پاس وہ جائیں گے کون جنہوں نے جنت کے لئے عبادت کی ہوگی اللہ پاک فرمائے گا فرشتہ ہو انہوں نے جس مقصد کے لئے کہ ان کو ڈال دو جنت میں اب وہ لوگ جو جہنم سے بچ رہے تھے اللہ پاک فرمائے گا یہ دوسری جماعت ہیں ان کو بھی جہنم سے بچا دو ان کو جنت میں جانے دو تیسری جماعت ہوگی فرشتوں سے اللہ فرمائے گا ان کو نہیں نہ جنت میں شہید ہوتا ہے نا تو اللہ پاک ڈائریک جنت نہیں دیتا کیونکہ اس نے عبادت تو کی ابودیت بھی کی آپ نماز پڑھتے ہیں کھڑے مسجد میں دماغ کہاں ہے دکان پر کشتمر تو نہیں آیا ہوگا نا مارکیٹ میں اس کو اتنا چکا نا اس کو اتنا یعنی ہے مسجد میں دماغ کہاں گھوم رہا ہے ہاں یہ چیز شہید کے پاس نہیں ہوتی اس کے سامنے صرف اللہ ہی ہوتا ہے ابھی لڑتا ہو آتمی ہاتھ میں تل بار ہو سامنے دشمن نیزے آ رہے ہو برچیاں چل رہی ہو تل بار ہے چل وہاں دکان پر کون کھڑا ہی آئے گا اس کی نظر میں کیا ہوتا ہے صرف اللہ صرف اللہ اللہ پاک جب شہید آئے گا نا اللہ کی بارگا میں اللہ فرما گا ڈائریک جنت میں نہیں پہلے اس کو میرے پاس لاؤ تاکہ جس مقصد کے تحت یہ شہادت لے کر آیا ہے یہ مقصد اس کو حاصل ہو جانا چاہیے یارو اسی لئے حدیث میں جنت میں جانے کے بعد کوئی واپس آنے کی تمنہ نہیں کرے گا کوئی نہیں ارے وہ حضرت عدری صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو وہیں رک گئے کوئی نہیں کرے گا آنے کی تمنہ جنت ایک بار مل گئی اب مولا ہم یہاں سے اور ویسے ہے بھی کہ جنت میں ایک بار جانے کے بعد کوئی دوبارہ نکالا نہیں جائے گا لیکن حدیث میں ہے شہید تمنہ کرتا ہے حدیث میں ہے اے اللہ دس بار ایسی زندگی آر دے تاکہ لڑ لڑ کے تیری راہ میں شہید ہو جاؤں جو مزہ اللہ کے دیدار میں ہے نا وہ جنت میں بھی نہیں ہے تو اتنا بڑا مقام تھا حضور کیسے دعا کرتے ہیں اللہ میرے حسن کو بچا لینا تو حضور نے تو دعا یہ نہیں کیا شہادت سے بھی حضور نے دعا ہمیشہ ہے اے اللہ آتل حسینہ صبران میرے حسن کو صبر دینا ہاں شہادت ایک صحابی بیمار ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنے کے لئے گئے تو بس یہ آخری باتیں ہیں وہ تھوڑا سا گوارہ کر لیں گئے دیکھنے کے لئے بیمار ہے رونے لگے وہ صحابی حضور فرماتے ہیں کیوں رو رہے ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روئے اس لئے رہا ہوں کہ مرنا تو ہی ہے مرنا تو اٹل ہی ہے یہاں نہیں تو کہیں میں مرنا ہی ہے دل میں تمنہ تھی کہ کاش شہید ہو کر مرتا تو کتنا اچھا ہوتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے خوش ہو جا اللہ تجھے ایک ہزار شہیدوں کے برابر صحاب عطا فرمائے گا یا رو صرف تمنہ پر یہ ہے ہاں تمنہ پر تمنہ کی صرف تمنہ پر یہ ہے تو جس نے جہاں لٹھائی ہے رسول اللہ کے دین کو دین کو جلا بخشنے کے لئے جس نے اپنا سب کچھ تن من تن سب کچھ واری کر دیا ہو یا رو پھر اس کے مقام کا کوئی کیا اندازہ لکھا تھا دو صحابی جنگ بدر کے موقع میں ایک کا نام سعید ابن بی وقاس اور ایک کا نام حضرت عبید اللہ ابن حجش دونوں نے آپس میں دعا کی یا رو ان کا جذبہ بھی اپنا جذبہ تھا دعا کیا کی حضرت عبید اللہ ابن حجش کہتے ہیں اللہ کل میرا مقابلہ ایسے دشمن سے ہونا کہ وہ مجھ پر سوار ہو جائے وہ مجھے قتل کر دیں میرے ناک کان یہ سب کار ڈالے میرا مسلح میری صورت بگاڑ دے پھر جب میں تیری بارگاہ میں آؤ نا تو تم اسے پوچھ کہ میں نے تو اچھی صورت دی تھی یہ بگاڑ کے کیوں آیا تو پھر میں کہوں مولا تیری راہ میں بگاڑ کے آیا تیری راہ میں بگاڑ کے آیا ہوں تو اچھا انہوں نے آمین کا حضرت سعید ابن بی وقاس نے کہا اب تم دعا کرتا میں بھی دعا کرتا میرا آمین کہنا کہا ٹھیک ہے باجاؤں اور اس کو بری موت ماروں سامنے والے نامین کا اللہ نے دونوں کی دعا قبول فرمائی صبح ہوئی جنگ ہوئی جنگ بدر میں صبح ہوئی جنگ ہوئی حضرت عبید اللہ ابن حجش مارے گئے ان کا موصلہ کیا گیا ان کو زخمی کیا گیا لیکن سعید ابن ابی وقاس وہ اس پر غالب آگئے آپ نے اس کو مار دیا جب حضرت سعید ابن ابی وقاس حضرت عبید اللہ کی لاش کے پاس سے گزرے نا تو پھر آنکھوں میں آسو آگئے کاش میں بھی وہی دعا کرتا جو عبید اللہ نے کی ہوتی تو آج یہ یہ عزت والی موت اور شہادت مجھے بھی عطا ہو جاتی یارو کیا تھا شہادت میں ہم اور آپ کیا سمجھیں گے بہت کچھ تھا جو ان کو نظر آتا تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ جانتے ہوئے بھی اپنے بیٹے کے لئے یارو جس کی دعا پر کائنات کے رخ بدل جائیں یارو جس کی دعا سے دوبا سورج پلٹ آئے یارو جس کی دعا چاند کو چاک کر دے کیا وہ حسین کی شہادت کو نہیں روک سکتی تھی سب کچھ ہو سکتا تھا لیکن میرے آقا بھی اس مقام تک حسین کو دیکھنا چاہتے تھے اس شہادت پر امام حسین ان کے قبیلے کو اس مقام تک دیکھنا چاہتے تھے اس لئے کبھی یہ دعا نہ کی کہ شہادت نہ ہو جب بھی دعا کی اے اللہ میرے حسین کو سبر بھی دے اور عجر بھی عطا فرما تو پھر آقا کی دعا قبول ہوئی حسین کو سبر بھی ملا عجر بھی ملا اور حسین کو عجر تو کیا اب اس کا اندازہ کیا لگا سکتے ہیں وہ تو قیامت میں آپ اپنے آنکھوں سے دیکھ رہیں گے کہ میرے آقا حسین کو کیا مقام ملتا ہے جو جنتین و جوانوں کے سردار ہوں گے اللہ انہیں کیا کیا عزتوں سے نبازتا ہے اللہ سچی اور پکی محبت نصیب فرمائے کل شیندہ ہو انشاءاللہ العظیم داستان کربلا کے حوالے سے ہمارا بیان ہوگا ضرور تشریف لائیں اللہ پاک کے انہیں سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے وَمَا لِنَا الْبَلَا السلام علیکم